برائے خوشنوزی و محمد و عالی محمد بلانتر صلوات قبلہ پروفیسر مولانا عابد حسین صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ وہ خطاب فرمائیں ان کے بعد انشاءاللہ مولانا زاہد حسین صاحب آپ ملتان اور ٹھیک ساڑھے تین بجے مولانا اقبال صاحب سے رابطہ ہوئے ہیں وہ سٹیج پر تشریف لائیں گے اور شبیہ تابوت برامت کروائیں گے اللہ حکم صلی اللہ علیہ وسلم محمد و آل محمد اللہم صلی اللہ محمد و آول محمد اللہم صلی اللہ محمد و آول محمد اللہم عرفنی نفسک فا انہ قیل لم تورفنی نفسک لم عارف نبیک اللہم عرفنی نبیک فا انہ قیل لم تورفنی نبیک لم عارف حجتک اللہم اعرفنی احجتک فَإِنَّا قَئِلَّمْ تُو اعرفنی احجتک ذللتو اندینی اللہم فَالْبِنَاؤُ مَانْتَ عَحْلُو وَلَا اُتَفَالْبِنَاؤُ مَانَحْنُ عَحْلُو اللہم ارزقنا حجہ بیتیک الحرام فی آمی حاضا وفی کل عام اللہم ارزقنا دیارت قبر الحسین علیہ السلام وَجَمِئِئِ قُبُورِ اللَّهِ مَا عَلَيْهُمُ السَّلَامُ فی آمی حاضا وفی کل عام شہدہ ملت جعفریہ حاضرین مجلس تے مرہومین اس آزا خانہ دے بانیان اور معامنین تے مرہومین صدرِ اسلام تو لے گئے ہون تک جتنے مومنین نصدارِ فانی تو چلے گئے نورناندہ فاتحہ پڑھن والا موجود کوئی نہیں بالخصوص وعدہ دارانِ مظلومِ کربلا جڑے سابقا سالیں ساڑنالشاملان مگر زندگی مولت نہ دیتی قبریں جویں ستین حاضرینِ مجلس بانیانِ مجلس معامنینِ مجلس تے مرہومین اور بالخصوص جناح مرہومین دے صالح سواب دی مجلس ہے انہ دی بلندی درجات وست سورہ فاتحہ تلاوت فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاؤ کا نعبد و ایاؤ کا نستئین اہدن الثراط المستقیم الثراط اللذین نعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ملذارلین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہو اللہ وحد اللہ السمد لم یلد ولم یولد ولم یقل لہو کفورن احد اللہم صلی علی محمد معاول محمد اللہم بس ثوابہ تین سورتین الہ ارواح جمعی المؤمنین المرہومین لا شیع مال مرہومین المخصوصین والمخصوصات بے حق محمد معاول بیتی تیبین التاہرین الماثمین اللہم صلی علی محمد معاول محمد دین اتوین دی قبولیت وستے بلند تر صلوات دلوت فرمات اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد اللہ حول ولا قوة اللہ بلہ حلالی لعظیم اللہ حمدللہ اللہ حلالی لعظیم 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 حلالی لعظیم اللہ حلالی لعظیم اللہ حلالی لعظیم اللہ حلالی لعظیم ہو جاج اللہ اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ فرمینے ہیں جی میں اس کامل اکمل ذات نے دین بڑا مانے جو کمی کوئی نہیں چھوڑی حسنین دے نانے دین پہنچا مانے جو کمی کوئی نہیں چھوڑی جدائی دین نو ضرورت بیے علی تے علی دے یارہ پتران دین دی حفاظت جو کمی نہیں چھوڑی اور انا محافظین حق کے جو ایک نام ہے حسین ابن علی آدم تلے کے خاتم تک حق دے نمائندے بھی گزرے ہر دورج باطل دے نمائندے بھی موجود رہے توجہ میرے دنی رہے لیکن کوئی ایسے انداز ہے گلشن حق دی اب یاری فرمائیے فرزند زہرانے کہ رہ دی دنیا تک لفظ حق اور شبیر لازم و ملزوم ہو گئے اور انہوں میں اندہ حق فرزند زہران کہ خود توڑے اور میرے آقا فرمین ان اللہ نے اتنے وفادار صحابہ میرے نانے نوی اتا نہیں فرمائے اتنے مخلص صحابہ میرے باب علی نوی اتا نہیں فرمائے جیسے مخلص صحابہ میں حسین نو عطاب فرمائے کم از کم بہتر زیادہ تو زیادہ ایک سو چھتالی شہدائی کربلا مشہور بہتر محقیقین دے نزدیک ایک سو چھتالی تعداد ہے شہدائی کربلا دی کوئی انتخاب فرمائے نگاہی امامت نے یہ عام کردار نہیں کیمتی موتی ہن جنادہ انتخاب یا نگاہی نبوت فرمائے یا نگاہی امامت فرمائے مندہ حیران ہوندہ ہے کوئی نال آمنا چاندہ اجازت نہیں لیتی کوئی نہیں آمنا چاندہ خط لکھ کے بولائے اس واسطے جو فرزند زہرہ جاندن حق دیتا حفظ واسطے کیسے کیمتی موتی ہن دی ضرورت ہے کم از کم بہتر زیادہ تو زیادہ ایک سو چھتالی شہدہ اور شریف خوبصورت افسرہ فرمائے ایک انڈیا دے بہت بڑے عالم ڈاکٹر زاکر حسین نے دل بہتر دھڑکن دا نام حسین ہے ہر نگاہ نگاہ مظلومتے ہیں حسین ٹردین ہر کوئی ٹرپون دے حسین رکھ دین ہر کوئی رکھوین دے اور دن حد مک گئی کربلا دا حبیبی حسین اپنے کرداری کربلا دا جونی حسین اپنی سیرت کرداری کربلا دا بوریری حسین کربلا دا اکبری حسین کربلا دا قاسمی حسین فرمین انتحفظ حق واسطے کربلا دا اسگر بھی حسین نظر آتے اور محافظ حق فرزند زہرہ جائے اپنے پہلے قدم دے اپنی فتح دا اعلان فرمائے حال مدینہ چھوڑا نہیں مکہ آئے نہیں قیام کربلا فرمایا نہیں پہلے قدم دے اپنی فتح دا اعلان قدہ چھبی رجب دربارِ ولید جدہ اس کی تینہ مطالبہ بیعت سوال اکھم بھی آ دی مسدہ دوارس پوچھتے کھڑین میرے قلوب بیعت مانگ دیں جان دیں میں خونہ یدید کونے جان دے قلوب بیعت مانگ رہے ہو خونے جان دی بیعت مانگ دیں ہو خونے فرمینے نا جان دوں آمین حسین تے نو تعارف کروان تے دربارِ ولید ای توڑر میرا آقا کھڑیا دیں اِنَّا آہلُ بیتِ النَّبُقْوَا وَمَعْدِنُ الرِّسَالَةَ وَمَحْبِتُ الرَّحْمَةَ وَمُخْتَلَفَ الْمَلَائِكَةَ بِنَا فَتَعَ اللَّهُ وَبِنَا يَخْدِمَ فرمینے نا جان دوں میں میں حسین تے نو تعارف کروان اہلِ بیتِ پیغمبر اصاہیں رسالت نا مرکز اصاہیں رحمت نزول دا مقام سڑا ویڑے بِنَا بِرِ آقا فرمینے نا مُخْتَلَفَ الْمَلَائِكَةَ مُخْتَلَفَ الْمَلَائِكَةَ اللَّهُ مَثْلِ عَلَى مُحْمَّدِ مَعَلِكَةَ اور یہ جملہ امام نے سفرِ عراق دے دوران جدے کوفے دے فردہ کھے بولو جڑے سفر تو ٹرے ہو کیا اندھے انجام تو واقف ہو تو دیر میرے آقا کھڑیا دن یا اخل کوفی او کوفہ دا رہنالا تو ملے سفرہ دے دوران لو لقیتو کبل مدینہ لَعَرَيْتو کَا سَارَ وَحِيًا فِي دَارِ نَا فرمین انتو مدینہ ملے ہویا حسین تینو اپنے دروازے تیو مقام وکھائے آج تھی جبرائیل کھڑ کے اجازتہ منگ دا فرمین ان کیا تُو جان دے میں حسین نہیں جان دا فرمین ایلِ بیتے پیغمبر اصہ ہیں رسالت دا مرکز اصہ ہیں رحمت نزول دا مقام ساڑھا ویڑا فرمین انتو فرمارین تیرا خیال ہوئے جو میری شہادت نالِ سلسلِ حدیت رکوے سی فرمین انہ یاد رکھ بنا فتح اللہ ہوا بنا یختیم تڑے اور میرے آقا کھڑے آدین اس کائنات دی افتدہ بھی اصہ چودہ تو ہے اس کائنات دا اختتام بھی اصہ چودہ تے ہیں اولو ما خلق اللہ نوری دا مستاق میرا نانا انا و علیوں من نور واحد دا مستاق میرا بابا کائنات دی افتدہ بھی اصہ چودہ تو ہے و بنا یختیم فرمایا اس وقت تک قیامت دا سورہ تلو نہیں ہونا جب تک میرے نوے فرداند مہدی دوارانے حکومت نہیں کر لیا اپنے پہلے قدم تے اس حادی برحق نے اپنی فتح دا اعلان فرمائے اگر نا جاندوں اما یزید فو راجل فاسق شارب الخامر معلن بالفسق قاتل النفس المحترمہ فرمایا جنہی بیعت منگ دیں او شرابی ہے او بدکار ہے کتیاں اور بندرانال کھیڑن والا ہے ایک مقام تے فرمایا ریشم اور سونا زیب تنکرن والا ہے علال اعلان شریعت محمدیہ دا مذاق و ڈامن والا ہے بے جرم لوگان دا قاتل ہے مثلی لا یبائیو مثلا فرمایا فقط میں حسین نہیں تیری بیعت دا ایسا جواب دے کے ویسا قیامت دا کوئی حسینی کردار والا کہیں یزیدی کردار والے دی بیعت نخریسی زندہ بار زندہ بار مرد آباد مرد آباد یا علیہ یا علیہ اللہ نصد علی محمد محمد اپنے پہلے قدم تے اپنی فتح دا اعلان فرمایا اور شریف دو کردار توارے اور میرے آقا نے پیش کی تین یزید و حسین دو شخصیات دی جنگ دیں کربلا دی جنگ دو افراد دی جنگ دیں دو کردارا دی جنگ ہے دو نظریات دی جنگ ہے اور توارے اور میرے آقا نے نظریات اور فکر اپنے پہلے قدم تے بیعت فرمائیے ایک پیغام ارز کرنا چانا اور توارے اور میرے امام نے جزا دو محرم کربلا دیرے لائے بس رہا دیکھ شخصا کہ مولا اندہ انجام تا موت ہے اندہ انجام تا شہادت ہے فرمائے انی لا عر الموت الا سعادت والحیات ما اذہ علمین الا براما فرمائنین یاد رکھ عق تی آمان علی موت نو حسین سعادت سمجھ دین ظالم نال خاموش زندہ رہنا حسین زلت سمجھ دین ایک دفعہ بلند تر صلوات تلاوت فرماؤ جا سارے اذرات فرمائے حق تی آمان علی موت نو حسین سعادت سمجھ دین ظالم نال خاموش زندہ رہنا حسین زلت سمجھ دین انی لا عر الموت الا سعادت والحیات ما اذہ علمین الا براما فرمائے حق تی آمان علی موت نو حسین سعادت سمجھ دین ظالم نال خاموش زندہ رہنا حسین زلت سمجھ دین ادھے مولا کلے ٹرے ہو تنہا ٹرے ہو صحابہ موجود ہیں صحابہ دی اولاد موجود ہیں عبداللہ ابن عمر موجود ہیں عبداللہ ابن زبیر موجود ہیں عبدالرحمن ابن ابی بخر موجود ہیں او کیوں نہیں آئے فرمائے ایو تدسن آیا او اور ان حسین اور ہے او فقط دیندار ان حسین محافظ دین او فقط شریعت پیر وقار ان حسین محافظ شریعت فرمائے دین اللہ اکنالا السینہ تہم دین لوگاں دی ان زبانہ تک محدود ہے یہو تونہو ما دررت ما آئی شہم فرمائے لوگ اترے تین دین دار ران دین جدہ تین لوگاں دا پیٹ دین نال وابستا لوگ اترے تین دین دی بات کر دین جدہ تین لوگاں دی مئیشت دین نال وابستا جدہ تین لوگاں دا روزگار دین نال وابستا ویدہ محضو بالبلا فخلت دیا نون فرمائے جدہ دین واسطے پتران دی قربانی دی منی پوے پھر دین دار تھوڑے رہوے فرمائے یو تدسر نال حسین محافظ دین حسین محافظ شریعت حسین سوالک ہم بیادی مصدد دوار فرمائے یو کردار پیش کرنا جو زمانے دے امام دی ذمہ داری کیا ہے اور شریف وطورے اور میرے امام نے اپنی کربلا دا مقصد آپ بیان فرمائے دو وسیع ادام تاریر فرمائے ایک مقدینہ چھوڑے دیا دو جہ مکہ چھوڑے دیا فرمائے انہی لم مخرج آشیران ولا بطران ولا مفسدان ولا ظالمان میں حسین کہیں فساد وستے نہیں کہیں ظلم وستے نہیں انانیت وستے نہیں انہما خرجت لطلب اطلاح فی امت جدی فرمائے اٹرے اس وستے ہاں جو نانے دی امت دی اصلاح واسیرہ بے سیرت جدی وابی علی عبد عبد دالب دنیا دے سامنے پیش کرا میرے نان مرد مصطفی سیرت کیا ہی میرے باب مرتداد کردار کیا ہاں فرمایا میں حسین ٹڑے اس وستے عمر بالماروف کران نہی ان المنقر کران ترائے مقصد امام نے اپنے وسیعت نام اج بیان فرمائے پھر دور آرہی اصلاح امت دوسرا فرمایا عمر بالماروف نہی ان المنقر تیسرا فرمایا نانے اور باب دی سیرت دا عملی اظہار پھر اہل بسران خط لکھ دیا فرمایا اما ترون الالحق ان لا یعمل بے ویلالباطل لا یتناہ ان کیا تُس سب ایک نہیں رہے حق دی طرف دعوت دی فرما سات مقاصد مظلوم نے اپنی کربلا دے بیان فرمائے اور شریفو کہیں خطیب دا جملہ نہیں کہیں وائز دی تقریر نہیں کہیں شاعر دا مصر نہیں فرزند زہرہ دا اپنا کلام اور یہ وجہ اسا قدی توجہ نہیں کی تی ساڑھا مقصد یہ نہیں ہوندہ بے ممبر تی او بند آوے جڑا کم مظلوم دے خطابات دا سنائے ایک ایک قدم جو محفوظ فرزند زہرہ دا ایک ایک جملہ تاریخ محفوظ کی تے اساڑی کوشش شنی ممبر تی آوے جہ جمجمع زیاد ہوئے گری و بقا زیاد ہوئے فضیل و مسائب نام ممبر تی او بند آیا جہ دے کو مطالبہ کر دسا نان دی قبر چھڑے دیا کے فرمای ما دی قبر چھڑے دے اپنا مقصد کے دسا کربلا آئند اپنا مقصد کے بیان کی تے آج اگر مظلوم دے خطابات تیری اور میری محافل دی گفتگو دا موضوع دے پتہ لگ دا جو فرزند زہرہ دی کربلا دا مقصد کیا پتہ لگ دا جو دا داری دا مقصد کیا ست مقصد مظلوم کربلا نے بیان فرمائے پھر دور آرہ ایک دا فبل انتر سلوہ تلاوت فرماؤ ست مقصد فرزند زہرہ نے پہلا مقصد اصلاح امت دوسرا عمر بالمعروف نہین المنقر تیسرا معصوم دی سیرت دا عملی اظہار چوتھا حق دی طرف دعوت پنجوہ باطل تو روکنا چھوہ فرمائے نانے دی سنت تو زندہ کرنا ستوہ فرمائے بددت دا خاتمہ کرنا اپنے محترم سامین کو اس سوال ہے ازاداری کیا ہے مجلس کیا ہے شبیح علم کیوں ہے تازیہ کیوں ہے شبیح اور یاد رکھو میرے محترم ایک ہے واقع شہادت ایک ہے ذکر شہادت ایک ہے واقع کربلا ایک ہے یاد کربلا اور میں آدھرانا ٹھاوی رجب تولے کے اسر آشور تک اے واقع کربلا ہور وست دے دو ربی الاول در سید آگ تو لے کے اسر آشور تک اے واقع کربلا ہور وست دے اعلان غدیر تے اسر آشور تک جو کربلا دی امتدا اٹھاوی رجب نہیں کربلا دی امتدا ہے اعلان غدیر اعلان غدیر تے اے اسر آشور تک اے واقع کربلا اے واقع شہادت اور یاد رکھو اسرِ آشور تُلے کے آج تک آج تُلے کے قیامت تک تیرا اور میرا مجلس ماتم اور عزاداری اے ہے یادِ کھربلا اللہ اکبر یا رسول اللہ اللہ مثل على محمد معاول محمد اوہِ واقع شہادت اے تیرا گلی گلی بازار محلے مظلوم دے نانی صدا بلند کرنا اے ہے ذکرِ شہادت اوہِ واقع کھربلا اے ہے یادِ کھربلا کیا خیالے مظلوم دی ازاداری دا مقصد اوہو نہیں ہونا چاہی دا جڑا کھربلا دا مقصد آخر اس گریہ دی اتنا عوض اور بدلہ ایک آنسو دے بدلے جنت روان دے بدلے جنت فرمایا رو نہیں سکتا روان دی شکل جب انائے جنت واجب قدی سوچے ایک آنسو دا بدلہ جنت کے ہوں اس واسطے جو ایک گریہ انقلاب دی بنیاد ہے ایک گریہ تبدیلی دی بنیاد ہے اس ساڑے جملے بھئی روان نال مقصد ہے یہ ایام روان دے مقصد تا روان نال ہے نہ میرے محترم میرے مقصد روان نال نہیں روان دا کوئی مقصد ہے اس کے لیے دا کوئی مقصد ہے تا مصوم نے اتنا عوض اتنا بدلہ اتنا عجر جو بیان فرمائے اے آنسو بنیاد ہے انقلاب دی اے آنسو بنیاد ہے توبہ دی اے ایام اعذاب بنیاد ان تجدید آہد دے اور ازاداری ہے ہی او ازاداری جیڑی کربلا دے مقصد بورے کر رہی ہوئے یاد کربلا او ہے جیڑی واقع کربلا دے مقصد بورے کر رہی ہوئے اور یاد رکھ ممبر دی آمن والا علام اٹھاون والا تازیہ اٹھاون والا فقط ماتمی اور ازادار نہیں نمائند اے کربلا ہے سفیر کربلا ہے پہچان ممبر دی آوے جیڑا کردار حسینی ہوئے ممبر دی آوے جیڑا معاشرش حسینی یاد دا کردار پیش کر رہا ہوئے علام ہوندے ہاتھ پکڑا جیڑے ہاتھ اس کابل ہوں سرکار وفاد علام اٹھین دے سوچ کیا ہے ہاتھ اس کابل ہن کہ دا یہی تا نہیں ہتھا شراب دا جام پکڑا ہوئے کہ یدین تے ظلم کی تا ہوئے کہ شریف دی عزت نٹ کی ہوئے بتا انہا جھوٹھے دستخط کیتے ہوئے انہا حتھا کہ یتیم دی جائداد غصب کیتے ہوئے بتا یہی تا نہیں ہے وجود دھی بھینڈ دا حق غصب کر کے حرام نال پلہ ہوئے کہ دا یہی تا نہیں ہے کندھے باطل دی ہمیت وست سہارا بنے ہوئے سوچ کیا ہے ہاتھ حلم اٹھا ون دے کابل ہن اچھا ہی دا کیا مطلب ہے گناہگار علم نہ اٹھائے تو جو کرسو کیا مطلب ہے گناہگار مجلس سے چنائے کیا مطلب ہے سیاہ کار ازاداری نہ کرے اگر تو جو بیٹھا ہے دا لفظ ساخڑا جانا اوریو میرے آج دا پیغام میں ادا گناہگار مجلس سے چنائے سی تاہر کی میں پیدا ہو سین مظلوم دی کربلا ایک لحظ جہنمی نوہر بنا مندہ ذریعہ ہے مظلوم دی علا داری ایک لحظ جہنمی نوہر بنا مندہ ذریعہ پھر دمہ داری کیا ہے میں ادا علم اٹھا مگر اٹھائیں سوچے حد اس قابل تنن جتنا مالک سن فرمائے جو حق دی پہچان وہ تو اٹھائیں وعدہ کر میرا مالک واسطہ ہی کربلا دے مظلوم دا میں وعدہ پہ کرنا پچھلے گناہ ماف چکر آج دے بعد حد شراف دا جام نا پکڑے سین آج دے بعد حد کہن یدیم تے ظلم نا کرے سین کہن شریف ریزت نا لٹے سین کدی باطل دی ہمائیت نا کرے سین جیڑی اکھ رونی ہے تیری بھین دے پر دے نو مولا وعدہ پہ کرنا ہے ہاتھ اے آکھ حرام آلے پاس سے نہ اٹھی سی اگر تیرے وعدہ ہے ٹڑنائی عبادت مجلس جامنائی عبادت بہنائی عبادت فقط عبادت فرمایا نا والی خورسان اٹھوان کا فرمارین اگر مجلس کربلا دا مقصد پورا کر رہی ہوئے ہر سہدے بدلے تسبیدہ ثواب تیرے نام ہے آمال اچدار جامنائی فرمایا ملائکہ تیری حفاظت کر دیں زندہ بات مردہ بات فرمایا ایسی مجلس جڑی ساڑے عمردہ احیاء کر رہی ہوئے جڑی مقصد کربلا بیان کر رہی ہوئے فرمایا ایک لحظہ ستیر سال دی عبادت تو افسر اور لطف دا ہے جدہ واپس والنا پہلے جملہ ارز کر گیا مجلسوں کامیاب نہیں جہنج گریہ و بقا زیادہ ہوئے فضائل و مسائب زیادہ ہوئے مجمع زیادہ ہوئے ناشریفوں مجلسوں کامیابے جہنے گزران دے بات تیرے اور میرے کردار اجتبدیلی ہوئے کردار سازی دا ذریعہ ہے کربلا ایک دفعہ بلانتر صلوات تلاوت فرماوچا یا رسول اللہ یا رسول اللہ 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 رسول اللہ محمد اللہ نہیں جلو محمد اللہ 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 بلانتر صلوات تلاوت فرماوچا ارز کر رہے ہیں اس مجلس او کامیاب ہے اشرہ او کامیاب ہے خمسہ آزاداری جلوس او کامیاب ہے جہنے گزران دے بات تیرے اور میرے کردار اجتبدیلی معشر جوال غیر آکھے اللہ جانے کربلا اجتاثیر کیا ہے محرم کرن گیا ہاں تا کیا ہاں واپس بلے تا کیا ہے اور اگر مقصد کربلا مد نظر ہوندہ اجسا خون مضلون دے تاجر نہ ہوندے آج دیرہ اور میرا حدف مجمع اور شورت اور قامیابی نہ ہوندی ہر مجلس جرز کردارانا شیع واجبات ادا کر محرمات تو بچندی کوشش کر دین دا اعترام کر دین مزاق نہیں علی دیدھی چادر خربان کی تھی عجر خمال اللہ او شریفہ قیومتی دیدھی بینڈ نہیں جڑھیا رہ دیرات الحافظ والحفیظ دیاں حق لا دے کے پارے دیں دی رہیے محمد دیدھی آئی دے بم وڈی پردے دار اس آلیہ دیاں قربانیہ دی قدر کر سوچے کر ایڈی وڈی پردے دار بازار گئی کیوں نروار دتے کیوں شرابی دے دربار خطبے پردے کیوں جہ رج کے نانے دروزہی نہ ڈٹھا اللہ جانے یاران دی رات پہے کی میں دتے اللہ جانے شرابی دے دربار خطبے کی میں پردے اریو جے شریفو جدائی کھڑی آئی نہ شرابی دے دربار اکمی نہ شراب دے نشج بیٹھا پشتا علی دی دی تیرا سارے تو وڈا نقصان گڑا ہو جائے رو کے کھڑیا دی آئی کوئی ایک مصیبت آئی یہ جو بھولیوں وہاں نہیں علی دی دی کوئی ارمان جڑا آج تاہی نہ بھولیوں میں شریفو رو کے کھڑیا دی آئی سارے تو وڈی مصیبتیں میں جہی پردے دار نوتیں جہی شرابی دار بولنا پہ جہاں کجا شرابی دار دربار خجا علی دی پردے دار دی توتے میں وجہ بات ادا نہ کر سائیں کون کرے سی توتے میں اپنی آدھی بھیڑا نو پردے دا درس نہ دے سائیں کون دے سی علی ادا خرچے ہی ویک اپنا دے میرا کردار ہی ویک اور قدی ناز نقیدہ کر میں بڑا مصیب خان میں بڑا ماتمی میں بڑا بانی ادا دار نہ سا رونے دا اپنی اخبت وستی مظلوم تیرے اور میرے روندہ مہتاج نہیں حسین و مظلومے جنوہ اسمان رونے زمین رونے چرند رونے پرند رونے جنگل دے جانور رونے سمندر دیاں مچھلیاں رونیاں پرندے ہوائچ رونے ادا دا رونے ادا رانا تونتے میں کتنا روسائیں میں جی پردے دار دا یدید جی شرابی نال بولنا اس آلیاں دیا قربانیاں دی قدر کر جہنگی آج شہادت منائی بیٹھیں چونتی سال پندرہ دن رونے باکر دا بابا کربلا کربلا تولے کے آج دے دن تک دا محرم دستار امامت سارتے آئیے پنجی محرم پچانوے حجری توڑے اور میرے آقادی شہادت چونتی سال پندرہ دن سید سجاد تونتے میں موتاجوں نے زاکر ہوئے خطیب ہوئے مسحب خان ہوئے بند پڑے مرسیہ پڑے وین کرے آنسو آمین عبادت ہو جائے بابے دا اوہ ازادار سجاد نہ زاکر دی ضرورت نہ مسحب خان دی ضرورت چونتی سال رونے باکر دا بابا پانی پیوے نہ تان روپوے نہ بازار دی بھیڑ ویکھے نہ تان روپوے نہ تے چونتی سال پندرہ دن دے با جدا اج دا دن ٹرائے نہ رو کے بیٹھے دیں باکر بچڑا جی ہو میرا بابا باکر بچڑا جیوے مظلوم بابے نورواندہ حق کا میں سجاد رو نہیں سکا وسیعت کی تھی امام نے جیوے مظلوم بابے نورواندہ حق کا میں سجاد رو نہیں سکا وسیعت فرمائیے جدہ تائیں زندہ رہیں منائج میرے بابے دی ازاداری قائم کریں شریف و درائیں موقع آئیں جدا سید سجاد دے چہرے دا رنگ بدلے جیوے سبرانہ مالک آنا سجاد بدو دے دو غربت جملے شہادت میرے بھائی پر سن جیوے سبرانہ مالک سید سجاد شیخ جعفر شستری نے ایک درد بھرا جملہ تحریر کی تیوہ دن انہی ماہ حمدان جدہ لگیئے نا زرب تے حسن امیر آئین ڈٹھے زخمی بابا حق کا زرب لگیئے حسن امیر رو کے کھڑے ازادن لیت الموت آدمنا قبل حاضر یوم آج تو پہلے موت آگئی ہوئے یا میں بابے نو زخمی نہ ڈٹھا ہوئے میں آدھا میرا حسن امیر امیر امام حق کا زرب لگیئے تے موت منگئے اللہ جانے کیٹے سبرانہ مالک سجاد جدہ دامی دی دی کہ زخمی بابا نیزے اچ نیزے ہائن تلوارہ تلوارہ ہائن ایڈہ زخمی آ مظلوم سجے دی ہوا کھبے گزر بنجے ہا کھبے دی ہوا سجے گزر بنجے ہا لیکن سجاد موت نہیں منگی ایڈہ سابرہ شریفو یاران دی رات آئیے سجاد موت نہیں منگی یارانو پپیاں تازی آنے انال اٹھائیاں گئیاں سجاد موت نہیں منگی لیکن ہکوے لائے جدہ سجاد موت منگیے جدہ شام دے بازار بدباش شان دی بھیڑے چا جدہ پپی نو باندھا ہونہ دے نہائے کاش منو موت آگئی ہوئی میں پپیاں دے رلی شام نایا ہونہا خوجہ شام دا بازار خوجہ علی دی بردے دار دی عجر خمل اللہ دارو بس آخری جملہ شریفو چوتھا امام باکر دا بابا تاریخ دیئے پہلے امام علی امیر کائنات کدائی نہیں ملدہ جدہ دستار امام سر دے آئیے پہلا سوال کی پچھے تے کہڑا جدہ حسن امیر دے سر دے دستار امام آئیے کی مورخ نہیں لکھا پہلا سوال کی پچھے تے کہڑا شریفو مظلوم دے سر دستار امام مورخ نہیں لکھا پہلا سوال کی پچھے تے کہڑا شریفو مظلوم سجاد تاریخہ دیئے جدہ دامی دی دستار امام سر دے پہلا مسئلہ پچھانا لی پھپی آؤ سر تے جلدے خیمے پچھتی کھلی آئی سجاد جل ونیا یا باہر ونیا رو کی آدین پھپی مسئلہ نائی جان دی نابانی شریعت دی آئی وارث شریعت بھین آئی مسئلہ جان دی آئی مگر چان دی آئی مت زمان امام اجازت دی جل ونیا بھیرا دے قاتل دے سامنے عجر امال اللہ عجر امال اللہ سوائے غم حسین عجر امال اللہ داد امال مظلوم امام پہلا مسئلہ پچھانا لی پھپی آس پہلا مسئلہ پھپی پچھے اور شریف چار سانگن مظلوم دے جڑے قبر دی مظلوم دی پیاس نہیں بھلے جنہ چو حک سانگئی و بیمار پترے تاریخ دی جدہ تیرہ یا چودہ محرم آئے نا تی تعوی قبر بند کی تے تے بابے دی قبر تے سرانی بے کے انگوشت شہادت نال ایک جملہ لکھے سید سجاد کیڑا جملہ ایو حناس آز قبر حسین ابن علی قتل ہو عدشان آہ فرمینے نے قبر اس غریب دی جڑا واندیا دریام واندیا قدیت تس مارے جہنہ غازی ترگیا حاج ایک اکبر ترگیا حاج اپانی پھلا ونوالا خوینا انہ للہ وانہ الہ راجعون وآخر الدعوانان الحمدللہ رب العالمین ربنا تکبر مل آمین رب العالمین